اور غیر منظم مکاتب آٹھ ہزار دو سو مکاتب ہیں اور اسی طرح ماشاءاللہ پندرہ علماء اکرام مرکزی معاوینین ہیں پورے صوبے کا نظام اس انداز سے چلاتے ہیں تو ہر ہر ظلے کے اندر یہ علماء اکرام پہنچ کر وہاں منظم مکاتب کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لئے اور خود کفیل بنانے کے لئے وہاں کے ذمہ داروں کو ساتھ لے کر وہاں کے آمائیدین کو ساتھ لے کر وہاں کے محنت کرنے والے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اور ان کو اعتماد میں لے کر سروے کے ساتھ اور وہاں منظم مکاتب قائم کرنے کی فکر ہو رہی ہیں اس طرح ماشاءاللہ اب تک آٹھ مہنوں میں ایک ہزار چار سو اٹھائیس اساتذہ اکرام کے تدریب کا نظام القاسم میں کیا گیا چوبیس گھنٹے کے لئے ان علماء اکرام کو القاسم میں لاکر چوبیس گھنٹے ان کے سامنے بچوں کی نفسیات افراز سازی کا کام اور اسی طرح ذمہ داروں کی نفسیات اور اسی طرح والدین کے نفسیات ان تمام کو ساتھ لے کر منظم مکتب کس طرح قائم کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ان اساتذہ اکرام کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے اور اسی طرح دو ہزار نظامہ اکرام کو ماشاءاللہ ان آٹھ مہنوں کے اندر تدریب دیا گیا اور پورا نظام بنائے گیا اس کا فائدہ ایک یہ ہو رہا ہے افراز سازی کا کام ہو رہا ہے جس کے ذریعے ایک معلم ماشاءاللہ ایک مسجد کے اندر وہ امامت کر رہے تھے لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ میں ایک اس کے ذریعے بہت سارے کام میں کر سکتا ہوں ایک امام جو ہے اپنے اس پورے علاقے کے اندر بہتری نظام کام کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراز سازی کا کام کر کر افراد کو تیار کرے تو اس طرح ماشاءاللہ بچوں کی بھی افراز سازی کا کام ہو ان کے ذہن سازی کا کام ہو تو اس کے ذریعے وہ طلبہ آگے چل کر معاوین بنتے ہیں اور اسی طرح اس پورے علاقے کے اندر دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں اسلاحی معاشرے کا شعبہ ہے جتنے بھی ہمارے جمعیت کی جو شعبے ہیں اس کے لئے بہترین ساتھی ملتے ہیں اور کام کرنے میں آسانی رہتی ہیں اس طرح الحمدلہ پورے صعبے کے اندر کام ہو رہا ہے اب تک دو ہزار دو سو بہتر منظم مکاتب ہو چکے ہیں بقیہ جو مکاتب آٹھ ہزار دو سو مکاتب باقی ہیں اور اسی طرح ان کو منظم کرنے کے لئے پندرہ مرکزی معاوینین ہیں ان تمام کو ہفتے میں ایک مرتبہ اور اسی طرح مہنے میں ایک مرتبہ تین مہنے میں ایک مرتبہ جوڑ کر ان کا پورا نظم بنایا جاتا ہے یہ مختصر سے کارگزاری صبح کرناٹک کے تھی جو الملکزی میں ہے ہمارے